پر موجود اپنے بالوں کی گروتھ کو ہمیشہ کے لیے آپ ختم کر سکتے ہیں صرف ایک چیز سے چیز صرف ایک ہے لیکن پروسس دیکھنے سمجھنے اور پھر استعمال کرنے والا ہے تو ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھئے گا سکپ مت کیجئے گا پھر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آتی یہ ریمیڈی آپ کے بالوں کی جڑوں کو ڈیڈ کر کے گروتھ بند کر دیتی ہے ہر سکن ٹائپ کے لیے سیف ہے پرفیکٹ ہے نیچرل ہے تو کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہے بنانا بھی آسان ہے اور استعمال کرنا بھی نہایت آسان یہ ریمیڈی چہرے کے پورے بالوں کی گروتھ کو ٹارگٹ کرتی ہے جو چین پر ہوتے ہیں اپر لپ پر ہوتے ہیں اور جو ہی سائیڈ پر ہوتے ہیں ان سب بالوں کو ختم کرنے کے لیے یہ ریمیڈی ہے ریمیڈی بنانے کے لیے سب سے پہلے یہاں پہ میں لوں گی ایک باور اور اس میں ڈال دوں گی دو چمچ ایلویرا جیل کے آپ نے فریش ایلویرا جیل ایڈ نہیں کرنا یہ پیور ہے ہنٹر پرسنٹ جو بھی چیزیں ریمیڈی میں میں استعمال کروں گی ان سب کے لنک بھی آپ کو مل جائیں گے تاکہ آپ کو آسانی ہو نیکس میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون یعنی کہ ایک چمچ آلیو وائل زیتون کا تیل اگر آپ کے پاس آلیو وائل نہیں ہے تو آپ اس میں کوکونٹ آل استعمال کر سکتے ہیں تیل کا تیل استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا دو آپشنز ہیں نیکس میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں علوم پاوڈر ٹو ٹیبل سپون یعنی کہ دو چمچ پھٹکڑی کا پاوڈر یہ آپ نے سکپ نہیں کرنا اور نہ ہی سوچنا ہے کہ یہ آپ کی سکن کے لیے ہام فول ہے آپ کی سکن خراب ہوگی پلیز آپ نے ایسا کچھ نہیں سوچنا یہ آپ کی سکن کے لیے سیف ہے نیکس میں اس میں ایڈ کروں گی ون ٹیبل سپون حلدی پاوڈر یہاں میں آمبہ حلدی کا استعمال کر رہی ہوں لیکن اگر آپ کی پاس کچھن والی حلدی ہے تو آپ اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون کچھن والی حلدی اور آمبہ حلدی ہے تو ون ٹیبل سپون آمبہ حلدی استعمال کریں گے اچھے سے اسے مکس کریں گے جو ہم نے ایلو ویرائز میں ایڈ کیا ہے اس کی کنسسٹنسی تھوڑی لکوڈی ہو جائے گی تو آپ نے پریشان نہیں ہونا ٹھک ٹیکچر نہیں بنے گا بلکل لکوڈی ٹیکچر بنے گا آپ نے اسے کسی بھی ڈراؤپر میں ڈال کر سٹور کر لینا ہے کم سے کم پندرہ دن کے لیے اب آپ نے اسے لگانا کیسے ہے میجر کنشن پہلے آپ نے اچھے سے فیس واش کر لینا ہے فیس واش کرنے کے بعد اس سیرم کو آپ نے جہاں جہاں بالوں کی گروتھ ہے وہاں پر لگانا ہے اچھے سے ہلکا 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 رب کرنا ہے اس سیرم کو لگا لگا کر جہاں جہاں بالوں کی گروتھ ہے ٹیک ہے نا اپوزٹ ٹائریکشن میں جہاں اپر لپس ہیں اور چین کے بال ہیں وہاں سب پر آپ نے اس سیرم کو لگانا ہے مساج کرنا ہے پانچ منٹ سوفلی ہاتھوں سے مساج کرنے کے بعد دس منٹ لگا رہنے دینا ہے اور پھر آپ نے اسے واش آؤٹ کر دینا ہے ٹیک ہو گیا سمجھ آ گیا فورا پروسس پندرہ منٹ کا ہے پانچ منٹ آپ نے مساج کرنا ہے دس منٹ لگا رہنے دینا ہے اور پھر آپ نے واش کر دینا ہے یہ پروسس آپ نے ڈیلی کرنا ہے جب تک کہ آپ کے بالوں کی گروت کمپلیٹلی ختم نہیں ہو جاتی کیونکہ یہ بالوں کی گروت پر میٹر کرتا ہے کسی کے بہت زیادہ ٹھیک ہوتے ہیں کسی کے پتلے ہوتے ہیں کسی کے باریک ہیں تو ان سب کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے جو باریک ہیں وہ جلدی ختم ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اور جو تین ہیں جیسے کہ چین پہ بہت زیادہ موٹے بال آتے ہیں پہلے آپ نے ان کو نکالنا ہے جڑ سے پھر آپ نے سیرم لگانا ہے کیونکہ اس کے جڑ بہت زیادہ سٹرونگ ہے اس کو بھی ہم نے ڈیڈ کرنا ہے اس کو ہم نے نکالنے کے بعد ویکس کرنے کے بعد یہ ٹیوزر سے نکالنے کے بعد پھر ہم نے سیرم کو لگانا ہے اور مساج کرنا ہے سمجھ آ گیا ٹھیک ہو گیا لگانے کے بعد آپ نے میرے ساتھ اس کے رضا ضرور شیئر کرنے ہیں مجھے آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا ویڈیو کیسے لگے یہ بھی آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا ہے کیونکہ آپ کے لئے بہت مہنت کرتی ہوں اور آپ کے پرابلم کا سلوشن ٹیلی لے کر آتی ہوں اب مجھے بتائیں کہ نیکس سلوشن کس پرابلم کا چاہیے اپنا بہت ہر خیال رکھے گا اور اپنے چینل کا بھی